بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے پتھر مارے بڑی سخت باتیں کی کتابوں میں جو لفظ موجود ہیں ان کو پڑھ کے دلخون کے آنسور ہوتا ہے پورے وجود اتھر پر زخم انہوں نے بنا دی یہ تکلیف ہوئی حضر زید بن حرصہ ساتھ تھے یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو دی حد کر دی لنے کریں دعا حضور نے ہاتھ اٹھا دی اللہمہ حدی قوم یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں میں نے اس کی حضور اتنی تکلیف دی اور آپ نے ان کی بربادی کی دعا نہیں کی جوانوں بات پہ گوھر کرنا حضور نے کیا فرمایا فرمایا زید میں ان کی تباہی کی دعا کیوں کروں اگر یہ کلمہ نہیں نہ پڑھتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں اگلی نسل پر امید لگا لی ہے اگلی نسل کلمہ پڑھ جائیں آپ جب تازہ ادم رہتے ہیں نا تازہ ادم اور آپ آپ کی سوچوں میں کوئی ایسی کمزوری نہیں ہوتی آپ فکری طور پر محسوس کرتے ہیں کہ نہیں بڑا ٹائم ہے آگے بڑا جا سکتے ہیں ہمارے بچے جنہوں نے بی بی اے کر لیا ہے ایم بی اے کر لیا ہے جنہوں نے ماسٹر کے ڈگری لے لی ہے بھی ایسی اچھے نمروں میں پاس کر لیا یا ہمارے مدارس کے ہاں بھی اب الحمدللہ ہمارے بچے درسیات کی تکمیل کے بعد امفل کرنے لگے ہیں اور مقالے پی ایش ڈی کے لکھنے لگے ہیں دو چر ڈگری ہیں ہمارے پاس آتی ہیں تو میری طرح یہ کچھ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں جاہل ہیں جی گاؤں والے ان کو کیا پتا ہو انپڑ ہے جی ساڑے بندے نہیں صحیح ہو سکتے تو بھئی یہ تو ہے جان چھڑانے والی بات یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے کہ یہ لوگ انپڑ ہیں اگر آپ پڑے لکھے ہیں پھر آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ انپڑوں کو پڑا لکھا کریں میں کھڑا ہوتا ہوں جنازہ پڑھانے تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی لوگوں کو پتا کوئی نہیں تو اگر مجھے دو تن بندے کھڑا کر کے کہیں کہ مولانا آپ نے کس دن یاد کرائی تھی آپ نے میں بولایا تھا کہ رات کو آنا دعا یاد کراؤں گا تو آپ نے تو ایک دن بھی یاد نہیں کرائی خالی تنقید کا کیا معنی ہے دیکھیں آپ کے پڑا لکھا سمجھدار ہونے کا معنی ہے کہ آپ مایوسی نہ پیلا ہیں آپ معاشرے میں اپنا کردار پلے کریں آپ بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں ملت کے لیے قوم کے لیے جماعت کے لیے عقیدے کے لیے مذہب کے لیے مسلک کے لیے خدمات کیا ہیں آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں مایوسی نہیں کمزوری نہیں آگے بڑھیں ایک نوجوان کہتا ہے وہ اکسے ٹریول کرتا ہے جہاز میں تو جو لوگ اکسے ٹریول کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے امیگریشن کیسے کرانی ہے اور میں نے سیٹ بیلٹ کیسے باننا ہے فلانا کام تو جو بابا بچارہ کمیٹیاں ڈال کے عمرہ کرنے گیا ہے وہ تو بڑی مشکت سے گیا ہے رو کے گیا ہے تو اسے تو نہیں نہ پتا تو اب جوان بیٹھا ہے ایم کام کی ڈگری لے کے اور تنقید کر رہا ہے بابا جی آئے انہوں نے بس ہی سمجھی ہے تو وہ آ کے بیٹھ گئے اب وہ عملہ جہاز کا کہہ رہا ہے اٹھو جی آپ کی سیٹ ہی نہیں تو اب یہ دور بیٹھ کے تنقید کر رہا ہے کہتا ہے ساڑھے پینڈ دے بندے نہیں شیانے ہو سکتے تو بھئی دل کرتا ہے تیری ڈگری لے کے پھاڑ دے تو اگر سمجھدار ہوتا نا پڑا لکھا ہوتا اور تجھے پتا چل گیا تھا کہ میرے کاؤں کے بابا جی ہیں تو سیٹ سے اٹھتا دروازے سے انہیں رسیب کرتا سیٹ نمبر دیکھ کے انہیں سیٹ پہ بٹھاتا اپنے ہاتھوں دے سیٹ بیلٹ بانتا پانی کی بوتل بھی دیتا اور پھر تو کہتا بابا جی فکر نہ کرنا فلان جگہ بیٹھا ہوں ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آواز دے لینا یہ علم ہے یہ تعلیم ہے کہ آپ ڈلیور کتنا کر سکتے ہیں دے کتنا سکتے ہیں آپ نے اپنے لبو لہجے سے اپنے کردار سے اپنی طاقت سے معاشرے میں بانٹا کیا روح یہ دعویٰ کرنا کہ لوگوں کو عدب نہیں آتا تو پہلے عدب سکھا لینا پھر یہ کہیے گا کہ عدب کیوں نہیں کرتے تو آپ تعلیم دیں آپ مایوس ہی نہ پیدا کریں قاضی عجاز رحمت اللہ علیہ نے شفاہ شریف میں روایت لکھی حضرت انسبی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بددو آ گیا حضور کی بارگام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے حضور نے کچھ دیا سادہ آدمی تھا عداب نہیں آتے تھے وہ نہ مقدار دیکھ رہا تھا میار نہیں دیکھ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ وزن میں چیز تھوڑی ہے اسے یہ نہیں پتا کس دروازے سے تو کترہ بھی ملے تو قیامت تک کنسلوں سے ختم نہیں ہوتا میرے کریم سے اگر کترہ کسی نے مانگا تریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے تو حضور نے کچھ دیا تو چونکہ اسے عداب نہیں آتے تھے ماذا اللہ استقفر اللہ نکلے کفر کفر نہ باشر کہنے لگا جی میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا تو آپ نے بس یہ دیا ہے حضرت عمر نے تلوار نکال لی فرمایا اس بیعدب کی گردن اڑاؤں گا حضور نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر جا حضور گھر لے گئے جتنا دیا تھا پھر ڈبل کر کے دیا پھر اور دیا پھر اور دیا اب تنگی داما پہ نہ جا اب اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے رہے کہنے لگا حضور بحث کریں آپ تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا اور کہنے لگا میں نے بھی دنیا دیکھی ہے آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا تو حضور نے فرمایا یہ بات میرے صحابہ کے سامنے جا کے کہہ دو گے میری بات میں توجہ ہے دو اس کی یہ صحابہ کے سامنے کہو گے اس نے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھا تو حضور نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو دل ٹوٹ گئے تھے جب تم کہت کہو گے نا کہ بڑا ہی دیتے ہیں تو غلاموں کے دلوں کو تسلی نصیب ہو جائے گی ان کو تسلی نصیب ہو جائے گی فرمایا کہ کہہ دو گے اس نے کہا میں کہہ دوں گا وہ باہر آیا اور آ کر کے نا تو صحابہ کے سامنے کہنے لگا دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی پر جتنی سخاوت مدینہ والے کی دیکھی ہے یہ تو طفان میں ہوا اتنی تیز نہیں چلتی جتنی حضور کی سخاوت تیز جلتی ہے تو کمال ہو گیا اب نہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے طرف دیکھا صحابہ نے حضور کے جانب دیکھا سرور کون و مقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا آپس میں تبادلہ ہوا باتوں کا تو حضور نے انہیں فرمایا کہ اگر تم اسے پہلے قتل کر دیتے یہ دوزخ میں جاتے اور رب جس نظریے پہ ہے رب جنت عطا کرے گا پھر حضور نے ایک مثال بھی بیان کی فرمایا میری اور تمہاری مثال میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی ناک سے نکیل نکل گئی تھی لوگ جمع ہو گئے پکڑنے کے لیے کسی نے نیزہ اٹھایا ڈھنڈا اٹھایا کچھ اٹھایا گرفتار کرنے دوڑ رہے کابو نہیں آتی تھی زخمی ہو گئی پر کابو نہ آئی اچانک اس کا اپنا مالک آگیا اس نے لوگوں سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ تم نے میرے جانور کے ساتھ کیا سلوک کی پیچھے ہٹو لوگ پیچھے ہٹ گئے تو اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا اور اس نے اونٹنی کو دکھایا تو اونٹنی دوڑی ہوئی آئی اس نے پہلے اونٹنی کی پشت پہ ہاتھ پھیرا پھر بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی پھر اونٹنی پہ سوار ہوا اور جاتی دفعہ پتہ لوگوں کو کیا کہنے لگا ادھر دیکھنا کہنے لگا تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی ہے اونٹنی ہے میری اسے سنبھالنا کیا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے گویا حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ امت ہے میری کے طریقے بھی مجھے ہی آتے ہیں آپ جب مضبوط ہو جائیں گے ذہنی طور پر اور آپ کا یہ ذوق بنے گا کہ میں نے لوگوں کی سطح پہ اتر کے کلیم الناس اللہ قدرے ہو لوگوں کی شعور کے مطابق میں نے انہیں کچھ دینا ہے تو پھر بھئی آپ اچھا مشکرہ بھی دیں گے تو کسی کا دل چھنڈا ہو جائے یہ مارے گھروں میں لڑانیاں ہوتی ہیں یہ بڑا خوفناک معاملہ ہوتا ہے جو لوگ اپنے گھر میں سیٹ نہیں ہو پاتے وہ باہر بھی کوئی کام نہیں کر سکتے آدمی گھر کے اندر مضبوط ہو تو باہر بھی کوئی کردار ادا کر دے موسیقی موسیقی